اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم عثمان ایگری کلچر میں آپ دوستوں کو خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ سب بھئی خیر و حافظ ہوں آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ گندم کے حوالے سے کچھ ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ گندم کے اندر کافی اور کم ہی کر دی جائے گی وہ میں نے بتایا تھا گندم کا جو ریٹ تھا وہ تین ہزار روپے تک آ جائے گا دیکھیں بعض اوقات لوگوں نے مجھے کمیٹس کی ہے کہ جو کسان بھائی ہے وہ چار ہزار روپے تھا یعنی کہ وہ کاشت کرنے کو تیار نہیں ہے آج جو گندم کا ریٹ ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ آنے والے جنہوں کے اندر گندم کی کیا صورتی آل ہوگی اور گندم کے اندر کتنا ریٹ ہے کتنی کم ہی آئی ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تو اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے جو دوست چینل کر ابھی بھی نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دے اور سادی کی بیل آئیکنگ کو لازمی کلک کر دے تاکہ اثرات کے مطلق تمام اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اگر بات کیجئے گندم کے والے سے ہر چیز کے اندر کمی دیکھی جا سکتی ہے یہ پٹرول ڈیزل سنا ہے کہ آنے والے جنہوں کے اندر جو پٹرول ڈیزل ہے اس کے اندر مزید کمی کر دی جائے گی جو باقی خانے کی چیزیں جس کے اندر دالیں ہیں چینی ہے گئی ہے یعنی جتنے بھی گروسری کا تمام سمال اس کے اندر کمی کر دی گئی اسی وجہ سے جو گندم کے اندر بھی کمی کر دی گئی ہے آج گندم کا کیا ریٹ ہے وہ میں آپ سے شیٹ کرنے جا رہا ہوں آج سے کچھ دن پہلے جو گندم کا ریٹ ہے وہ چار ہزار پائنسو پچاس روپے چار ہزار چھ سو روپے تھا جو گندم تھی وہ گلہ منڈیوں کے اندر فروغ تو ہو رہی تھی اگر بات کیجئے آج کم سے کم گندم کے ریٹ کے مطابق آج چھ سو روپے فیمن کے اندر جو کمی ہیں وہ کر دی گئی آج یہ گلہ منڈیوں کے اندر جو گورنمنٹ کا ریٹ تھا وہ تین ہزار نو سو روپے سے لے کر چار ہزار روپے تھا گندم ہے وہ فروغ تو ہو رہی ہے گورنمنٹ کے ریٹ کے اوپر ہی آئی فروغ تو ہو رہی ہے جبکہ پہلے دنوں کے اندر جو گندم گورنمنٹ کا ریٹ تھا وہ تین ہزار نو سو روپے ہی تھا لیکن اس کا جو ریٹ تھا وہ مرنیوں کے اندر چارزار روپے سے لے کر چارزار تین سو چارزار پائنس سو پچاس اور چارزار چھ سو روپے تک فروخت ہو رہی تھی اور بعض اوقات مرنیوں کے اندر چارزار آرسو روپے میں بھی گندم فروخت ہو بھی ہے تو دوستو آنے والدینوں کے اندر جو گندم کا ریٹ ہے وہ مزید یعنی کہ نیچے آنے کو سن رہا ہے کہ گندم کا جو ریٹ ہے وہ مزید کم ہو جائے گا اس وجہ سے جو سٹاکی حضرات ہیں ان کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کر رہا پڑا ہے کسان بھی گندم کافی سٹاک کر رکھی ہوئی تھی لیکن وہ بھی سٹاکیوں کے صورت میں ہی شامل ہوں گے یعنی کہ یہی سوچ کے ان لوگوں نے گندم سٹاک کی تھی ہم گندم کو چھے سے سازہ روپے تک فروخت کریں گے لیکن بعد کسی نیچے کساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا آنے والے دنوں کے اندر جو گندم ہے اس کے اندر مزید کمی کر دی جائے گی امید ہے کہ گندم کا جو ریٹ ہے وہ تین ہزار سے علاقہ بہت یعنی کہ ریٹس کا کنفرم ہو جائے گا لیکن جو آج منیوں کے اندر جو گندم ہے تین ہزار نو سور پیسے لے کر چار ہزار روپے تک گندم میں وہ فروخت ہو رہی تھی یہ تھی دوستو گندم کے بارے میں نے کو اپ ڈیٹ شیئر کی تو آپ کے علاقے کے اندر گندم کا کیا ریٹ ہے ہم یہ کومیٹس کے اندر ضرورت آئیے گا تب تک کے لئے مجھے اجادت دیجئے گا انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں اللہ حافظ